بسم اللہ الرحمن الرحیم نیزاب چینل کے معزی سامین السلام علیکم رو تم نے اسے گود میں کیوں لیا ہے اس کتے کو نیچے اتارو گاڑی بھی بیٹھتے ہی رو نے شونو کو اپنی گود میں لیا تو یعنیم کا غصہ ہمیشہ کی طرح آئی ہو گیا تھا یعنیم پلیز رین نے دینا بیچارہ بیمار ہے پہلے ہی اور آپ اس پر غصہ ہو رہے ہیں کل سے وہ کچھ سست کیا ہو گیا رو نے تو اسے بیمار ہی بنا لیا تھا وہ بلکل ٹھیک ہے بس تھوڑا سا موسم کا اثر لے رہا ہے لیکن اسے اپنی گود سے اتارو تو اور خبردار جو آئندہ تم نے اسے گود میں لیا وہ غصہ سے شونو کا پٹہ پکڑ کر پیچھے والی سیٹ پر پھینک چکا تھا یعنیم آپ کیسے ایک معصوم چھوٹے سے جانور کے ساتھ ایسا بے رہمانہ سلوک کر سکتے ہیں رو نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا ایسے ہی جیسے میں نے ابھی کیا ہے یعنیم نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی جب پیشونو کا سارا سستفن پچھلی سیٹ پر جاتے ہی ختم ہو چکا تھا وہ مچلتا ہوا ایک بر پھر سے رو کی گود میں آنے کو تہار تھا جب یعنیم نے اسے گھور کر دیکھا وہ جانور جیسے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتا تھا فوراں ہی خاموش ہو کر سیٹ پر بیٹھ گیا یعنیم کتنے بے رہم انسان ہیں کیسے گھور رہی ہیں اس محصول کو میں پوچھتی ہوں کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا جواب اس پر اس طرح سے غصہ ہوتے رہتے ہیں جانوروں کے ساتھ کوئی بھلا اس طرح کا سلوک کرتا ہے اس کے پیچھے مر کر دیکھنے اور شونوں کے ڈر کر چپ ہو جانے پر رو خاموش نہ رہ سکی تھی کیا مطلب ہے کیا بگاڑا ہے کیا تم ابھی نہیں جانتی کس کتے کے پیچھے میرا کیا بگاڑا ہے یہ تمہارے اور میرے درمیان آیا ہے یہ تم سے میرا وقت لیتا ہے وہ بھنا کر بولا تھا یعنی ماں پیسہ نہیں کہہ سکتے بنکل غلط بیانی ہے یہ میں کب اس کے ساتھ آپ کے ہوتے ہوئے وقت گزارتی ہوں جب آپ گھر پر نہیں ہوتے تب ہی میں شونوں کے پاس رہتی ہوں رو نے فوراً اس کی بات کی نفی کی تھی یہ تو رو کو اپنی ذات پر ایک الزام کی طرح لگا تھا جبکہ اس وقت میں تمہیں تم مجھے یاد کر کے میری محبت کا ثبوت بھی دے سکتی ہو اپنی محبت کو ظاہر بھی کر سکتی ہو لیکن تم نے تو اس کتے کے ساتھ مجھے گزارنا ہوتا ہے میرے حصے کا پیار تم اس کتے کے بچے کو دیتی ہو یہاں تک کہ تم اسے اپنی گود میں مٹھاتی ہو اس کے بال سہلاتی ہو اس سے پیار کرتی ہو کتے کی طرف داری پر یارم بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا جبکہ اس کی بات مکمل ہوتے ہی شونوں نے ایک بار پھر سے بھونگتے ہو اپنے ہونے کا احساس دلایا دیکھا دیکھا کباب میں ہنڈی اسے ہی کہتے ہیں اس نے پیچھے مل کر ایک بار پھر شونوں کو دیکھتے ہو جتلایا شونوں میری جان خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ آپ کے پاپا ابھی غصے میں ہے یارم کا غصہ دیکھتے ہو اس نے شونوں کی جان بچانے کی خاطر کہا رو تم نے پھر سے مجھے اس کتے کا باپ بھولا روح کی بات پر یارم نے اسے گھوٹے ہوئے پوچھا تھا اوہ سوری میں بھول گئی تھی شونوں آپ کے پاپا نہیں ہے بس آپ کے ماما کے ہزبینڈ بھی غصے میں ہے ابھی آپ کچھ من بھولا اور رو نے بات بدلی تھی اور وہ بات بدل کر بھی اس کا مور ٹھیک نہیں کر پائی تھی کیونکہ اس کی بات کا مطلب تو وہی تھا اب حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ اسے ایک کتے کو گود لینا پڑ رہا تھا بہتر تھا یارم اسے لڑنے کی بجائے اپنے ڈرائیون پر فوکس کرتا بڑنا پتہ نہیں اپنے کی آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی آفس کے لیے نکلے جب گاڑی سے رو اور شونوں کو نکلتے دیکھ کر وہ بے اختیار ہی مسکرہ دیا اسے یقین تھا کہ آج یارم اسے کسی قیمت پر یہاں نہیں دائے گا کیونکہ کل کی ساری کہانی لیلا اسے سنا چکی تھی اس نے رو کو یہاں دیکھ کر حیرت تو ہوئی اسلام علیکم مامو کیسے ہیں روز کی طرح فریش سا چہرہ دیکھ کر خیزر کو خوشی ہوئی تھی مطلب کہ پاپنی زد مرما کر یہاں آ چکی تھی میں تو بلکل ٹھیک ہوں مامو کی بھانی لیکن تم زد چھوڑ کیوں نہیں دیتی اسے اتنا دنگ مت کیا کرو خیزر نے سمجھایا تم کون ہوتے ہو اسے یہ کہنے والے پیچھے سے آتے یارم نے اس کی بات سنی اور رو کے بلکل قریب آ کر کھڑا ہوا یہ میری روح ہے خیزر اس کا حق بنتا ہے کہ یہ مجھے دنگ کریں مجھے ستائے تم اس کے مامو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس سے مجھ سے زیادہ چاہتے ہو اس کے روح برو کھڑا کہنے لگا تو خیزر مسکرا کر نفی میں سر ہی لانے لگا تھا میری اتنی مجال کہ میں اسے کسی کام سے منع کر سکوں خیزر نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اس حادثے کے بعد یارم خیزر کے ساتھ ہی مقابلے پر اتر آیا تھا وہ روح کا اکلوتا رشتہ تھا لیکن یام بھی یارم کا یہی کہنا تھا کہ اس سے زیادہ روح پر اور کسی کا کوئی حق نہیں اور خیزر اس بات کو دیل و جہان سے قبول کرتا تھا اس کی اتنی مجال کہاں کہ وہ یارم کے ہوتے ہوئے روح پر اپنا ہاتھ جتائے اپنا خیال اتنا روح اور دوائی ٹائم پر کھانا میں لیلہ کو بتا کر جاؤں گا اور اس کتے سے دور رہنا کتہ کہیں کا صبح صبح لڑائی کروا دی وہ شونوں کو سخت نظروں سے گھوٹے ہوئے بولا تو خیزر بے اختیار مسکرا دیا یہ کتہ جب سے آیا تھا تب سے ہی یارم کو اس سے سخت چھر دی لیکن اس کی باوجود بھی جن دنوں میں روح بیمار تھی یارم نے کسی عزیز کی دھنا اس کا خیال لکھا تھا یارم اظہار کرے نہ کرے لیکن روح کی جان بچا کر یہ کتہ اس کے لئے بھی بہت خاص ہو چکا تھا اور وہ اسے اپنے ہی گھر کا ایک فرد سمجھ دی لگا تھا یارم کے گھر میں دو نہیں بلکہ تین جانیں بستی تھی اس بات کو یارم قبول کرتا تھا دو کو بے شمار ہدایت دینے کے بعد وہ اپنے کام کے لئے نکل چکے تھے جبکہ یہاں سے آفیس پہنچنے کی درمیان میں لیلہ کے ہزار بار بنا کرنے کے موجود بھی روح نے چاہے بنائی تمہارا شوہر مجھے سوری پر ٹاؤن دے گا اور تم ایسے سامنے کھڑے ہو کر نظارہ کرو گی اچھی طرح سے سمجھ رہی میں تمہاری بلینڈنگ مربانہ چاہتی ہو نا مجھے تو تم اپنے میاں کے ہاتھ ہو تو صاف صاف کہہ دو ہو سکتا ہے تمہیں خوش کرنے کی خاطر کو مجھے مار ڈالے لیکن اللہ کا واسطہ ہے روح مجھے کسٹوں میں مات مارو اس طرح سے میری سانس رکھنے لگتی ہے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہٹلر واپس آ ہی نہ جائے دیکھو روح اب میں اکیلی نہیں ہوں میرے ساتھ اکنلی سی جان بھی ہے میرا نہ سہی اس معصوم کا ہی خیال کرلو لیلہ نے اس کے سامنے ہاتھ چھوٹے ہوئے لتجاہ کی تھی اتنے بھی برے نہیں ہیں یارم جتنا تم سمجھتی ہو تمہیں پتا ہے کل انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا بلکہ اتنے پیار سے میرے لئے کھانا بنایا روح نے اس کا خوف کم کرنے کی خاطر بتایا لیکن اب لیلہ بیشاری اسے کیا بتاتی کہ جو کچھ بولنا تھا وہ تو کل اسے کیا کر گیا تھا اسے زندہ زمین میں گاڑ دے اور روح ابھی بے فکر سے وہی سارے بے فکری سے سارے کام کر رہی تھی جن سے یارم کو چھر تھی ڈیولی سب سے تمہیں بہت غصہ آ رہا ہوگا لیکن تم خود سوچو کہ اس کام میں کتنا فائدہ ہے اور ہم کسی کے ساتھ کوئی عزت پر دستی نہیں کرتے وہ لڑکیاں خود میرے لڑکوں کی محبت میں ہار کر یہاں تک کے چلی آتی ہیں اور میں ان میں سے کوئی بھی نیک اور ان میں سے کوئی بھی نیک اور پار سا لڑکی تو نہیں ہو سکتی جو آدھی رات کو اپنے معشوق سے ملنے کے لیے اپنی عزت کی فرما کیے بغیر ایسی جنوں پر آ جائے اپنی مرضی سے آتی ہیں وہ سب اور پھر ان میں اچھی لڑکیاں نہیں ہوتی یہ لڑکیاں محبت کے نام پر فریب دیتی ہیں لیکن یہاں یہ خود فریب میں آ جاتی ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے وارث بہت مجھے سے اسے اپنی کارنامے سنا رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت نیک کام کر رہا ہو یعنی منہ ایک نظر سامنے کھڑے پانچ خوبصورت لڑکوں پر ڈالی اسٹائلیش اور خوبصورت لڑکے کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتے تھے شکل سے کسی امیر کرانے کے لگتے اور ایسے لڑکوں کا ہی تو خواب لڑکیاں دیکھتی ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ کسی امیر لڑکے کو اگر ان سے پیار ہو جائے تو ان کی ساتھی زندگی سمر سکتی ہے لیکن ان خوبصورت چہروں کے پیچھے چھپے گھٹیاں ارادوں کو وہ لڑکیاں کیوں نہیں سمجھ پاتی اپنی عزت کو اپنے ہاتھوں گوا دیتی ہے کیوں وہ کردار کو مضبوط نہیں رکھ پاتی کیوں عورت اپنا میار اتنا گرا دیتی ہے کیوں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر کے اپنے ہاتھ اور اپنی آنے والی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے لڑکیوں کو سوچتی ہے وہ اسے ایک پل کے لیے اپنی روح کی یاد آئی تھی پاکیزہ معصوم مضبوط کردار کی مالک جو اپنے شوہر کو ہی اپنے تن بدن کا مالک سمجھتی ہے اور دین حق پر جلتی ہے اور دوسری طرف تھی یہ لڑکیاں صرف خوبصورت چہرے اور چند پیسوں کی خاطر کیسے اپنا آپ پر بات کر دیتی تھی اس کے سامنے میز پر ستر سے زیادہ ویڈیو کلپ کی ڈیٹیلز پڑی تھی جن میں ان لڑکیوں کی عزت کا سودا کیا جا رہا تھا میں نے تمہیں بنا کیا تھا بارس کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جسے تم میری نظر میں آ جاؤ لیکن تم نے وہی کیا اب تم بتاؤ تم اس گناہ کی کیا سزا دوں ڈیول نے جیسے اس کی تقریر سنی ہی نہیں تھی ڈیول میں تمہیں بتا تو چکا میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ لڑکیاں خود میرے لڑکوں کی محبت میں کیجئے یہاں چلی آتی ہیں اور ان لڑکیوں کے ساتھ کوئی زبردستی کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوئی تم یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو یہ لڑکیاں اپنی مرضی سے میری لڑکوں کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہیں وارث اب بھی اپنا جرب قبول کرنے کو تیار نہیں تھا اور یہ بات یارم کو مزید غصہ دلا رہی تھی شارف نے میز سے اوریجنل سیڈی اٹھاتے ہوئے ترونہ شروع کر دی تو وارث کو بہت غصہ آیا لیکن ڈیول کے سامنے کچھ بھی بولنا اس کی اوقات سے باہر تھا سامنے کرسی پر بے نیاز اور بے فکر بیٹھا وہ شارف کو یہ کام کرتے دیکھ رہا تھا باقی کچھ اور بھی ہے یا بس یہی ہے شارف نے پوچھا اور کچھ نہیں ہے بس یہی سیڈی تھی جو تم نے ضائع کر دی وارث نے شارف کو گھوٹے ہوئے داعت پیس کر کہا بیٹا ابھی تو ہم تجھے بھی ضائع کریں گے اور تیرے ان لوگوں کو بھی اس کیس طرح سے کہنے پر ہی خیدر بھی بول اٹھا اسے پہلے لگا تھا کہ وارث اپنی غلطی کو قبول کرے گا لیکن وہ تو سینہ تانے اپنے گناہ کو غلط کہنے کو تیار ہی نہ تھا اور ایسے لوگوں کا وہی انجام ہوتا ہے تو ڈیول آج تک کرتا رہا ہے کیا مطلب ہے تمہارا تم ایسے نہیں کر سکتے میرے سان ڈیول میں نے تمہارا بہت ساتھ دیا ہے اور میں نے کبھی بھی تمہارے خلاف جا کر کوئی کام نہیں کیا یہ لڑکیاں خود لٹنے کو تیار ہیں تو کون سا آدمی پیچھے ہٹے گا یارم کی خاموشی پر وارث پریشانی سے بولا تھا کیونکہ یہ توفان سے پہلے کی خاموشی بھی ہو سکتی تھی اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈیول کی بیٹ لسٹ میں نہ آ جائے شارک کی لڑکوں کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ ان کا قصور بس اتنا ہے کہ انہوں نے اپنی خوبصورتی کو غلط طریقے سے کیش کیا لیکن ان کی غلطی کی سزا بھی انہیں ملے گی ان کی شکل صرف دیکھنے کے لائق ہونی چاہیے چاہنے کہ نہیں وہ اٹھ کر ان لڑکوں کے سامنے کھڑا کہنے لگا تو پانچوں بکلا گئے ڈیول ہمیں معاف کر دے ہم سے غلطی ہو گئی ہم دوبارہ ایسا کام نہیں کریں گے ان میں سے دو لڑکے یار ان کے پیروں پر جوکے معافی مانگ دے لگے تھے جبکہ ان دونوں کو اس طرح سے معافی مانگتے دیکھ کر باقی تینوں بھی اپنی موت کو اپنے قریب دیکھتے ہوئے ہاتھ باندھ چکے تھے ہم ایسا کام دوبارہ نہیں کریں گے ڈیول پلیز ہمیں چھوڑ دو ہماری کوئی غلطی نہیں ہے وہ لڑکیاں خود ہمارے ساتھ آنے کو تیار دیں اور جو بھی ہوا ہے ان کی مرضی سے ہوا ہم نے کسی قسم کی کوئی زبا دستی نہیں کی وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولے لڑکی اپنی عزت اپنی عزت کی محافظ کی حوالے کرتی ہے جسے وہ چاہتی ہے جسے وہ اپنا مانتی ہے جس کی خاطر وہ اپنا تنمند دینے کو تیار ہو جاتی ہے محبت دنیا کی سب سے انمول چیز ہے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک توفہ اور اس توفے کو تم نے اتنا بیمول کر دیا ہے کہ آج لوگوں کا محبت پر سے امحال اٹ گیا ہے میں یہ نہیں کیا تھا کہ قصور صرف تم لوگوں کا ہے قصور بار وہ لڑکیوں وہ لڑکیاں بھی ہیں جو بنا کسی جائز رشتے کہ تم لوگوں کے ساتھ یہاں تک آتی رہیں اور کل ان سیڈیز کی صورت میں بازاروں میں مکنے والی تھی قصور ان لڑکیوں کا بھی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس معاملے میں لڑکیاں دل سے سوچتی ہیں دماغ سے نہیں اور بعد میں تم لوگ انہیں محصوم دلوں کے ساتھ کھیل کر ان کی زندگی برباد کر دیتے ہو کتنی عام سی بات ہے نا ہم اکثر سنتے ہیں کہ کسی لڑکی کا ایم ایس لیگ ہوتے ہیں آج ایک لڑکی کا تو کل دوسری لڑکی کا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کسی ایک جگہ سے خبر آتی ہے کہ لڑکی نے خودکشی کر کے اپنی جان لے ہوئی تو دوسری جگہ سے خبر آتی ہے کہ لڑکی کے باپ بھائی نے گیلت کے نام پر قتل کر دیا اور تم جیسے لڑکے پھر کسی دوسرے شکار کو ڈھوڑنے نکل جاتے اور ایک بار تم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جس کو تم نے اس غلط راپر لگایا وہ اپنی جان گوا چکی ہے کل تک شاہر ہی لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہوگا اور تم لوگ آج مافی مانگ رہے ہو لیکن اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا میں کیونکہ ڈیول کی کتاب میں مافی کا کوئی لفظ نہیں ہے شارف لے جاؤ ان کو یہاں سے اور دوبارہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے سے پہلے ہزار بار سوچ لینا یعنی مسختی سے کہتا ایک بر پھر سے وارث کے سامنے آ بیٹھا تھا تمہاری بیٹی بھی اسو یونیورسٹری پر پڑتی ہے وہ اپنی جیب سے کچھ نکال دے ہو ٹیبل پر پھینچ چکا تھا وہ بھی کسی لڑکے کے عشق میں بری طرح سے گرفتار ہے ممکن ہے کل ایسی کوئی ویڈیو تمہاری بیٹی کی بھی لیک ہو جائے تم نے میرے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے وارث مجھے تم سے ایسے گھٹیاں کام کی کبھی امید نہیں تھی میں امید کرتا ہوں کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرو گے لیکن یہ مجھ سوچنا کہ تم ٹیبل کی نظر میں گناہگار نہیں ہو میں تمہیں تمہارے گناہ کی سزا ضرور دوں گا لیکن اس سے پہلے تم اپنی بیٹی کو بچھا لو جلد ملیں گی ان نے باہر کی طرف قدم بڑھائی تو خیدر اور شارک نے اس کی پیچھے چل دیئے تھے جبکہ وارث میں چینی سے تصویریں دیکھ رہا تھا جو یارم اس کے سامنے ٹیبل پر پھینک کر گیا تھا مجھے نہیں لگتا کہ تم وارث کو چھوڑ دو گے خیدر نے نکلتے ہوئے کہا میں اسے سزا کیسے دے سکتا تھا خیدر جبکہ اسے سزا اللہ نے دیا اس کی بیٹی کے روپ میں جس لڑکے سے وہ محبت کر بیٹھی ہے وہ ایسے ہی ایک گینگ کا لیڈر ہے جو میری نظر میں بھی ہے بہت جلد میں اسے بھی اس کے اندرام تک پہنچا ہوں گا لیکن مارس کی بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں تب تک اس کی عزت کی حفاظت اس کا باپ کر سکے مقافات عمل شاہر اسی کو کہتے ہیں شارک نے کہا تھا یہ تو حل ہو گیا اور دوسرے کیس کا کیا کرنا ہے جس کے بارے میں میں نے خیزر کو سب بتایا تھا کونسا کیس خیزر نے تو کسی کیس کا ذکر نہیں کیا وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا ہاں وہ دراصل میرے تماغ سے انگل گیا جنورسٹی میں ایک لڑکے نے کسی لڑکی کو پرپوز کیا تھا لڑکی کے انگار پر اس نے لڑکی کے چہرے پر دیزاب پھینک کر اس کا چہرہ جلا دیا یہ ایک ہفتے پہلے کی بات ہے لڑکی کے مسلسل سرجریز کی جا رہی ہے لیکن اب بھی حالات مہت خراب ہیں اور اب خیزر نے بتاتے ہوئے ایک نظر اس کے باتے کی رگوں پر ڈالی تھی اور پھر خاموش ہو گیا تھا اس کا ڈیول موڈ آن ہو رہا تھا جو ان کے لئے بھی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا پوری بات بتاؤ خیزر خاموش کیوں ہو گئے وہ غصے سے دارا تھا اور وہ لڑکا شادی کر رہا ہے آج رات اس کی شادی ہے وہ بات مکمل کر کے پھر خاموش ہو گیا مطلب کہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو غربات کر کے وہ خود شادی کر رہا ہے ایک معصوم کی ساری خوشیاں لوٹ کے وہ اپنا گھر بسانے جا رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ڈیول ایسا ہونے دے گا ایڈریس بتاؤ اس کا یارم سرک آنکوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا مجھے یہیں چھوڑ جاؤ ڈیول مجھے اور کچھ کام ہے اس کا خطرناک موڈ دیکھتے ہوئے شارت نے فوراں کہا تھا ڈیول کے ایسے موڈ کے ساتھ وہ کہیں بھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اسی لئے وہی پر ہی اتر گیا جبکہ خیزر یارم کو رستہ بتا رہا تھا ہیلو لیلہ رو کا خیال لکھنا اور اپنا بھی ڈیول اور خیزر کو آنے میں دیر ہو جائے گی ان کے جاتے ہی شارت نے لیلہ کو فون کیا خیریت تو ہے لیلہ نے ایک نظر باہر ٹی وی لگائے رو کی جانب دیکھا تھا ہاں ٹھیک ہے سب کچھ بس ڈیول کر ڈیول موڈ آن ہو چکا ہے پتہ نہیں آج کس کی شامت آئی ہے بس دعا کرنا کہ وہ جو بھی ہو اس کو آسان موت ملے شارت نے اظہاریں افسوس کرتے ہوئے کہا تو لیلہ کی ہنسی نکل گئی تھی فکر مت کرو میں روح کو سنبھال لوں گی اور تم بھی اپنا خون نہ جلاو گھر چلے جاؤ ماں سو ماں انتظار کر رہی ہوگی کیونکہ اتنی حمد تم میں ہے نہیں کہ تم ان لوگوں کی ساتھ جا پاتے لیلہ نے مزاق اڑاتے ہوئے کہاں تھا لیلہ میں تمہاری حمد سے بھی اچھے سے واقع ہوں اور تمہاری پریگنٹ اور تمہاری طرح پریگنٹ ہو کر گھر نہیں بیٹھا بہت کام ہے مجھے اتنا ہی فارق ہونا وہ سنانے والے انداز میں کہتا فونس بند کر چکا تھا جبکہ اپنی بات پر غور کر کے جہاں اس نے خود پر لانت پھیجی تھی وہی لیلہ کا کہکہ اسے فونس بند ہونے تک سنائی دیتا رہا وہ بینہ آگے پیچھے دیکھے سیدھا شادی والے گھر میں داخل ہو چکے تھے حال گسر گلابوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا جبکہ ہر طرف لائٹنگ کی گئی تھی بے شک اس جگہ کی خوبصورتی بے مثال تھی یعنی کوئی اس محول سے نفرت ہو رہی تھی ایک معصوم سی لڑکی کو تباہ و برباد کر کے کیسے یہ شخص اپنی شادی کے شام جانے سے جائے بیٹھا تھا وہ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا سامنے ہی ایک آدمی بیٹھا ہاتھ میں سگار پکڑے اور مہمانوں سے مہوے گفتگو تھا خیزر تیزی سے آگے بڑھتے ہو اس شخص کا گریبان پکڑ چکا تھا بیٹا کہاں ہے تمہارا تم کون ہو اس طرح سے بدتمیزی کیوں کر رہے ہو تم اندر کیسے آئے ہو میرے بیٹے سے تمہیں کیا کام ہے وہ شخص انتہائی غصے سے اس سے پوچھنے لیا جب خیزر نے اپنی جیب سے پستوال نکالتے ہوئے اس کے پیٹ کے ساتھ دبائی تھی پہلے مرنا چاہو گی یا اپنے بیٹے کا بتاؤ گی خیزر نے فالتو بات کرنے سے بہتر موضوع بنانا سمجھا تھا جب اس شخص نے اوپر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا وہ یارم کو ایک نظر دیکھ سکتا تھا خود سیڑھیوں پھلانگتے اوپر چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی جانے بھی انہی سیڑھیوں سے تیزی سے اوپر کے کمرے کی جانے بڑھا تھا کون ہے یہ لوگ اس طرح سے ہمارے گھر میں کیسے آگئے ہیں اور یہ اس طرح سے ہمارے بیٹے کا پتہ کیوں پوچھ رہی تھے آپ نے کیوں بتایا کہ وہ اوپر ہے ان کے باس پسٹول تھی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پولیس کو فون کر انہوں نے ویگم کی باتوں کا جواب دینے سے پہلے نوکر کو حکم دینا بہتر سمجھا تھا کون ہو تم لوگ اس طرح سے میرے کمرے میں کیسے گھسے ہوئے چانک کسی کو پسٹول لیے سامنے دیکھ کر بھوکھلایا تھا اور تیزی سے اپنے فون کی طرف بڑھا تھا لیکن اس سے پہلے ہی خیزر نے اس کا ارادہ بھامتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھا دیا تھا یہی تو بتانے آئے ہیں تمہیں کہ ہم کون ہیں خیزر نے کہتے ہوئے یارم کو دیکھا جو پرسکون سا سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا آنکھوں میں اس قدر غصہ تھا کہ خیزر کو یقین تھا یہ لڑکا جس کے کہل کا نشانہ ضرور بنے گا لیکن اس سے پہلے ہی خیزر نے اس کا ارادہ بھامتے ہوئے اسے کرسی پر بٹھا دیا یہی تو بتانے آئے ہیں تمہیں کہ ہم کون ہیں خیزر نے کہتے ہوئے یارم کو دیکھا جو پرسکون سا سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا خیزر بھی زیادہ دیر اس کے شکار کے پاس نہیں رہا تھا وہ پیچھے ہٹا تو یعنی میں اس کی جانب قدم بڑھا ہے جس لڑکی کو چھے دن پہلے یونیورسٹی میں تیزام سے جلایا تم نے ہم اس کے بھائی ہیں کیا سمجھ کی رکھا تھا بے آسرا ہے بے سہارا ہے وہ ماں باپ سر پر نہیں ہے ایک آسٹل میں رہتی ہے تو تمہارے کھیل کا سامان بن سکتی ہے اور تم جیسے امیرزادے اس کا فائدہ اٹھا سکو گے اس معصوم کی زندگی برباد کر کے کتنی آسانی سے شادی کر رہے اور تم ایک بار بھی تمہیں خیال آیا کہ تم نے اس کی ساری زندگی برباد کر دی پچھلے چھے دن سے کس عزیت میں ہے جانتے بھی ہو تم ایک پل کے لیے بھی سکون حاصل نہیں ہے اس کو پل پل تڑپ رہی ہے وہ اور اب تم تڑپ ہوگے یعنی میں ایک زوردار مبکہ اس کے موپر مارتے ہوئے دھارا تھا لیکن ہم تمہیں اس لڑکی کی تکلیف کا احساس نہیں دلائیں گے کیونکہ اب تم بھی وہی تکلیف سا ہوگی وہ درد جو وہ لڑکی پیچھ لے چھے دن سے دن رات سے آتی ہے وہی درد اب تمہارا مقدر بنے گا اس لڑکی کے ایک چھوٹے سے انکار کو تم لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے نہ آج تمہاری انا بھی استحضاب کی حاک میں جل کر مر جائے گی یعنی میں ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل اس کے سامنے کرتے ہو ڈکن کھولا تو وہ طرح پڑھا تھا نہیں مجھ سے گلتی ہوگی مجھے معاف کر دو خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے وہ چیخنے لگا تھا لیکن جارم کو اس پر رحم نہیں آیا خیزر دروازہ کھول دو اس کی چیخوں کی آواز باہر تک جانی چاہیے اس کی حکم پر خیزر نے دروازہ کھول دیا اور اس کے بار ڈیول نے اپنا کام کیا اس کی چیخوں پکار میں اسے اس لڑکی کی چیخوں پکار سنائی دے رہی تھی جو نجانے کتنے وقت سے اس تقلیب کو سہ رہی تھی اس نے ڈھکن کھول کر اس میں موجود تیزاب اس کے چہرے پر پھینکا تو کبھی نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا تیزاب کی بوتل کی خالی بوتل سے چھلکا چھلکا تیزاب ڈیول کے ہاتھ پر بھی گدا لیکن اس وقت اسے پرواہ نہیں تھی اس کی چیخوں پکار اتنی بلند تھی کہ ساؤنڈ پروف روم کے کھولے دروازے سے آواز باہر تک جا رہی تھی اور یہی چیخوں پکار سن کر اس کے ماں باپ تیزی سے کمرے کی جانب بھاگے تھے جہاں وہ اپنے بیٹے کا جلسہ ہوا چیرہ دیکھ کر تڑپ اٹھے اس کا ماں باپ تیزی سے آگے بڑھا اور اس پر پانی پھینک رہا تھا پھینک نہ چاہاں جب کھی جنہوں سے پکڑ کر دور بھینگا اتنا بھی مت ترپی ہے جسٹس صاحب یا بھی یہ غلطیوں کی سزا ہے جو آپ کے بیٹے کو مل رہی ہے کیا پرورش کی ہے آپ نے اپنے اولاد کی یہ جو آج تکلیف آپ کا بیٹا برداشت کر رہا ہے وہی تکلیف چھے دن سے ایک لڑکی بھی برداشت کر رہی ہے کیا سوچا تھا اس نے کی یہ جو چاہے گا وہ کرے گا اور اس کا باپ اسے بچا لے گا لیکن معاف کیجئے گا یہ کیسہ آپ کی نہیں بلکہ ڈیبل کی عدالت میں آیا ہے اور ڈیبل کی عدالت میں کسی کے باپ کی اولاد نہیں دیکھی جاتی ہے اسے کہتے ہوئے ایک بار پھر اسے اس کی طرف دیکھا جو درد سے بے ہوش ہو چکا تھا جائیں ہسپتان لے جائیں اگر جان بچ گئے تو خوش قسمت ہی مت سمجھئے گا کیونکہ اب سے آپ کا بیٹا ویسی ہی زندگی جئے گا جیسی وہ لڑکی جئے گی جانب نے کہتے ہوئے خیزر کو چلنے کا اشارہ کیا تو جسٹس صاحب کی بیوی وہیں بیٹھ کر بری طرح سے بلکنے لگی تھی جبکہ جسٹس صاحب اپنی بے پروائیوں کے نتیجے پر بہت شرمینا تھے روح یار آرام کر لو میں نے تمہیں بتایا نا یہ آجم قانے میں وقت لگے گا تم سو جاؤ ارنہ وہ آ کر مجھ پر غصہ ہوگا لیلہ اس کے پاس پیٹی کب سے سونے کے لیے کہہ رہی تھی لیکن دو اس کی بات مانی نہیں نہیں تھی نہیں لیلہ میرا دل بے چین ہو رہا ہے تم یاریم کو فون کرو نا ان سے پوچھو کہ ٹھیک تو ہے دو تم جانتی ہو نا وہ اس وقت فون نہیں اٹھاتا وہ اس وقت اپنے کام میں مصروف ہے میں نے خیزر کو بھی دو تین بار فون کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ بھی فون نہیں اٹھا رہا اسی لئے تو کہہ رہی ہو کہ تم آرام کرو وہ جیسے ہی آئیں گے میں تمہیں اٹھا دوں گی پھر تم یاریم کی ساتھ گھر چلی جانا نیر کی دوائی کھانے کے بعد بھی روکو نیر نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس کا دل بے چین تھا یاریم روز وقت پر گھر آ جاتا اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا اگر کسی دن لیٹ ہو جائے تو لیلہ اسے دوائی بغیرہ کھلا دیتی لیکن آج تو وہ لیٹ ہو گیا تھا گیارہ بج رہے تھے اور یاریم کی واپسی کہ کہیں کوئی آسار نہیں تھی لیلہ کب سے اس کی مجھتے کر کر کہ دھاک چکی تھی لیکن وہ بیٹ پر لیٹنے کو تیار نہیں تھی اس کا کہنا تھا کہ بیٹ پر بیٹھتے اسے نید آ جائے گی اور یاریم کو اس کا یوں انتظار کرنا پسند ہے اس کی بے چینی نوٹ کرتے ہوئے شونو جو بار بار میں ان گیر تک جاتا اور مایوسی سے واپس لوٹ آتا یاریم تمہارا ہاتھ تو اچھا خاصا ہاتھ جل گیا ہے تمہیں اتحاد سے کام لینا چاہیے تو وہ اس کا بازو دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں بالکل ٹھیک ہوں خیزر بس غصے میں دھیان نہیں رہا خیر تم اس پر کوئی پٹی وغیرہ باند تو روح کو نظر نہ آئے وہ خیزر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو خیزر نے فوراں نام سر ہلایا تمہیں ہسپتال چلنا چاہیے اتحاد سے اندر کی ہرڈی تک جل جاتی ہے وہ تو شکر ہے کہ تمہیں صرف ٹچ ہوا ہے گیرا نہیں ورنہ شاید ہمارے لئے مشکل بن جاتی ہے ایسے تمہیں یقین ہے کہ جسٹرس سائب پولیس میں ہمارا نام نہیں لیں گے میرا مطلب ہے انہوں نے ہمارا چہرہ دیکھا ہے گاڑی اسپتال کے رستے ڈالتے ہوئے خیزر نے پوچھا تھا مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایک بہت اچھا اور ایماندار انسان ہے اس کی زندگی میں تو بھی بے ایمانی نہیں کی ہاں شاید اپنے فرض کی خاطر اپنے بچوں پر دھیان دینا بھول گیا ہے تب ہی تو اس کے بیٹے نے اتنا بڑا قدم اٹھایا باپ کی بے دھیانی اور ماں کی طرف سے ملنے والی آزادی سے بچے بگر جاتے ہیں اور پھر ایسے بچوں کا یہی انجام ہوتا ہے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم دنیا میں کچھ بھی کر لیں کوئی ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا لیکن ایسے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ہی اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو بنایا ہے خیزر نے گاڑی اسپتال کے باہر روکی تو یارم نے ایک نظر اس کو دیکھا جیسے یقین تھا کہ اب وہ اس کی بات نہیں مانے گا یارم پلیز بھی نہ کچھ کہیں اندر چلو تمہارے ہاتھ میں کافی گیری چوٹ لگی ہے میں نہیں چاہتا تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان ہو اور ویسے بھی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں لہلا بھی کتنی بار فون کر چکی ہے لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا اور رو بھی پریشان ہو رہی ہوگی میرے لیے نہ صحیح لیکن اپنی روح کے لیے تو تم اتنا کر ہی سکتے ہو خیزر نے مسکر آتے ہوئے کہا جیسے اسے یقین ہو کہ اب یارم انکار نہیں کرے گا اور اس نے انکار نہیں کیا تھا بس ایک دباہ سے ہاتھ سے اسے آنے کا اشارہ کیا اور خود اسپتال کے اندر چلا گیا گاری گھر کے باہر رکی تو شونوں کے پھونکنے کی آواز آنا شروع ہوتے ہی روح بھی تیری سے اس کے پاس آتے ہو اس کے سینے سے ہا لگی تھی وہ حیران ہوا تھا کہ وہ ابھی تک جاگ کیوں رہی تھی یہ اس کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھا لیکن پھر بھی غصہ اسے روح پر نہیں بلکہ لیلہ پر آیا جو اس کے آتے ہی اپنی صفائی دینے لگی دیول میں نے اس کی ملتیں کی کہ پلیس تو جاؤ تم نے میری سن لیا لیکن اس نے میری ایک بھی بات نہیں مانی اور تمہارا انتظار کرتی رہی ہے ہاں یعنی میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی آپ کہاں رہ گئے تھے یہ مجھے زبردستی سونے کا بول رہی تھی میں نے اسے بتایا بھی کہ آپ کو اچھا لگتا ہے میرا جا کر آپ کا انتظار کرنا لیکن یہ میری بات مان ہی نہیں رہی تھی لیلہ جو اپنی جان بچانے کے لیے اس کی شکایت لگا رہی تھی اس کی شکایت پر اس کا مو کھل گیا کوئی بات نہیں میرا بچہ ہم ابھی گھر چل رہے ہیں اس نے شونوں کو اشارہ کیا تو اس کی اشارے کو سمجھتے ہی فوراں گاری میں بیٹھنے کے لیے اچھلنے لگا تو دروازہ خیزر نے اس کی مدد کرتے ہوئے کھول دیا تھا ایک علیدائی نظر خیزر کی طرف دیکھا اور روح کو چلنے کے لیے کہا جب روح کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تھی یارم آپ کو چھوٹ لگی ہے یہ کیا ہوا ہے آپ کو وہ بیچین ہو گئی تھی یارم نے بس نفی میں ساری لاتے ہو اس کے لیے دروازہ کھولا اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی گاری خیزر کی گھر سے نکل چکی تھی کیا بات ہے خیزر تم اتنے پریشان کیوں ہوں میں نوٹ کر رہی ہوں جب سے تم آئے ہو تب سے مجھے کچھ الجے الجے لگ رہے ہو سب کچھ ٹھیک تو ہے لیلہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا ہاں سب ٹھیک ہے لیلہ بس میں ایک بات کو سوچ کے تھوڑا پریشان تھا وہ لیلہ کے گرد بازو پھیلائے اسے اندر لے جانے لگا تو لیلہ بھی اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی کون سی بات تمہیں بیچین کر رہی ہے مجھے تو بتاؤ ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مادد کر سکوں لیلہ نے ہمددی سے پوچھا تم نے نوٹ کیا ہے لیلہ رو وہ پہلے کی طرح نہیں رہی ہے وہ یارم کے وغیر نہیں رہ سکتی اب وہ یارم کو بہت چاہتی ہے بس میں سوچ رہا تھا کہ آج کرام کے دوران یارم کو چھوٹ لگ گئی کل کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر یارم کو کچھ ہو گیا تو روح کا کیا ہوگا کیا روح اس کے بغیر جیب آئے گی وہ اپنی بیچینی اسے بتاتے ہوئے بہت پریشان لگ رہا تھا اللہ روح سے بہت پیار کرتا ہے خیزر وہ کبھی روح کو یوں تنہا نہیں کرے اور یارم تو ایک دوسرے کے لیے توفہ ہے توفے کبھی چھینے نہیں جاتے لیلہ نے مسکرا کر کہا تو اس کی بات پر خیزر بھی ہلکا سا مسکرا دیا لیکن اس کی بیچینی ختم نہیں ہوئی تھی یارم بتائیں نہ مجھے آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا یہ اتنی بڑی چھوٹ کیسے لگی آپ کو اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہو وہ بس رونے کو تہار دی کچھ نہیں ہوا میری جان بس تھوڑی سی چھوٹ لگی ہے لیکن تم فکر مت کرو مجھے بلکل درد نہیں ہو رہا اس کی بیچینی دیکھتے ہو یارم نے محبت سے اس کے ماتے کو چوما تھا اتنی بڑی چھوٹ لگی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ درد نہیں ہو رہا یقیناً درد ہو رہا ہوگا آپ چھوٹ بول رہے ہیں یارم اللہ چھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا پلیز بتائیں نہ مجھے کیا ہوا ہے آپ کو کیسے لگی آپ کو یہ چھوٹ وہ پھر سے پوچھنے لگی تھی اچھا چھوڑا اس کو یہ بتاؤ آئس کریم کون سی کھاؤگی سامنے آئس کریم پالر کی ایک شاپ دیکھتے اس نے پوچھا تھا کچھ نہیں کھاؤں گی میں جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ آپ کے ہاتھ پہ یہ چھوٹ کیسے لگی وہ زدی انداز میں بولی مطلب کہ اس ٹرابری فلیور یارم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب مانگا تھا کبھی کبار چاکلٹ بھی کھا لیا کرو یارم وہ بھی بری نہیں ہوتی پیسے بھی میری جان دوائیاں کھا کھا کے اپنا مو کروا کر چکی ہے بائس کریم تو بنتی ہے یہیں بیٹھوں میں بھی لے گیا ہے یارم پہلے بتائیں یہ چھوٹ بس رو جس چیز سے تمہارا کوئی مطلب نہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال نہیں وہ ذرا سختی سے کہتا گاری سے نکلا شونوں کے لئے بھی لائیے گا اسے گاری سے نکلتے دیکھ اور انہیں یاد کرویا اب یہ تو کلیر تھا کہ وہاں سے کچھ نہیں بتانے والا تھا اب یہ تو کلیر تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں بتانے والا تھا پھر سختی سے سختی بھی کر رہا تھوڑا ایس کریم بھی زبردستی کھلائے گا تو بہتر تھا کہ وہ فائدہ اڑھا لیتی رو گیا تو نیسا سٹیلین کٹے کو ایس کریم بھی کھلا ہوگی یارم کہاں کہاں اپنی حرانگی کو چھپانے کی کوشش کرتا رو زندگی کی ہر مور پر اس کٹے کو لے کر جھٹکے دیتی تھی ہاں تو اب کیا ہم کھائیں گے اور یہ ہمارا مو دیکھے گا اس کے لئے ضرور لائے گا ورنہ میں بھی نہیں کھاؤں گی وہ مو بنائے فل موڈ نخرے دکھانے کے موڈ میں تھی یارم سر ہیلاتا وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شونو کے لئے ایک الگ کپ تھا جو کرو نے ایک اچھی ماما کی طرح پہلے شونو کو ہی دیا اور یارم کی حیرت کی انتہا کی حد یہاں ختم ہوئی تھی جب اس نے اپنی بیوی کے اس بیٹے کو آسکریم کے ساتھ مکمل انصاف کرتے دیکھا اور اب اس نے سیریس ہو کر پوچھا تھا کہ اس سے پہلے کہ اس گھتے کو اس کا بچہ بنا دی اسے اپنی اولاد کے لئے کوئی قدم اٹھانا ہوگا کیونکہ رو اب اس کی ماما بن چکی تھی لیکن وہ اس کا باپ نہیں جن سکتا تھا جاری ہے دوستو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمین کریں اور اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستو تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اپنا خیال لگیں اور دعاوں میں یاد رکھیں ناول کا نیکس سیزن آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمٹ بوکس میں اپنی راہی سے آگاہ ضرور کیا کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں